شریلنکہ میں بھی برقے اور اسلامی مدرسوں پر پابندی کی تیاریاں شریلنکن وزیر سارت ویراسکیرا نے کہاں ملک میں برقہ پہننے پر پابندی ہوگی ایک ہزار سے زائد اسلامی سکولوں کو بند کر دیا جائے گا چہرہ ڈھاپنے پر پابندی کا فیصلہ قومی سلامتی کی بنیاد پر کیا گیا اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات اور وہ حکومت کو سویپنگ پاورز دیں گے کہ کسی بھی شخص کو دو بندے دو سال کے لیے وہ ڈی ریڈکلائزیشن کے لیے پکڑ سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ریڈکلائز ہوا ہے تو اس کو وہ پکڑ سکتے ہیں اور اس کو جنیشنل سیکیورٹی گراؤنڈ کے لیے کیا جا رہا ہے سری لنکا کے اندر خواتین زیادہ پہنتی تھی برکے اور ان کے ظاہری بات ہے ینگ لڑکیاں بھی پہنتی تھی برکہ اور ظاہری بات ہے ہیڈ کورنگز جو خواتین پہنتی ہیں اس کے ڈیفرنڈ ہیں میں اس کی جب آپ سے بات کرنے کے لیے میں ریسرچ کر رہا تھا برکہ ایک ہوتا ہے جو فل باڈی کور ہوتا ہے پھر نکاب ہے، ہجاب ہے چادر ہے، شیالہ ہے آل آمیرہ، خمر یہ مختلف کلچرز کے حساب سے ہے لیکن انفورچونیٹلی میں اس پر بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو کس طرح دنیا دیکھ رہی ہے ان کے اندر ان کو دنیا دیکھ کس طرح رہی ہے ان کا لینس کی ذریعے دنیا ان کو دیکھ رہی ہے میرا خیال ہے مسلمانوں نے ابھی تک اس کو بر سوچنا چروع نہیں کیا آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر سویٹسل لینڈ کے اندر ریسنٹی جو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جس طرح سویٹسل لینڈ کے اندر انہوں نے برکہ بن کیا ایک معاشروں کے اندر ایک غصہ بڑھ رہا ہے اور وہ غصہ کیوں بڑھ رہا ہے اس کی اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے اور انفورچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر ابھی ڈسکشن ہونی شروع نہیں ہوئی مسلمان سوسائٹیز کے اندر کہ یہ جو جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو اس لینڈ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے وہ ایسا کیا کر رہے ہیں وہ ایسے کیا کیا وہ ریلیجس ایکسٹریمزم پھلا رہے ہیں کیا وہ دوسرے معاشروں کے لیے اتنے قابل قبول کیوں نہیں ہیں اور اسلام تو نفرت کا درس نہیں دیتا تو یہ کون لوگ ہیں جو نفرت کا درس دیتے ہیں کوئی بھی مذہب نفرت کا درس نہیں دیتا کوئی بھی اس پہلے بھی بات نہیں کرتا کہ ہمیں دوسروں کو مار دینا چاہیے سو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ایک میسیف ڈسکشن ہونی چاہیے وہ کوئی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر لیکن ایک جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے اپنے طور طریقے نہ بدلے دنیا میں رہنے کے اور جس انداز سے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں چرچ میں جو لوگ انوال جن حملوں میں انوال تھے وہ اسلامی سٹیٹ تھے اب اسلامی سٹیٹ کو یا الکائدہ کو دہشتگرد جماعتوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جب اس طرح کے دہشتگرد کی کاروائیاں کرتے ہیں تو مسلمانوں کو پھر کیا کیا اس کے مسائل دیکھنا پڑتے ہیں اور انفورچنیٹ لی اگر میں دیکھوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ بہت ساری لیجیٹیمیٹ کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی یہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا دوسروں کی معاشروں کی ریسپیکٹ کر دی چاہیے اور یہ جو ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ایک پرسپیکٹم ہے کہ نہیں ہمیں ہر ایک کو فتح کر لینا ہے کنکر کر لینا this is not going to happen اور سری لنکا کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ cremation بھی ہو رہی تھی اور وہ ہے discussion میں نے پہلے کر چکا ہوں جب گورنمنٹ ختم کر دی ہے تو مسلمانوں کے اندر غصہ تھا جی کہ ہمیں کیوں اس طرح جو COVID-19 کے پیشنٹس ان کو اس طرح کیا جا رہا ہے سو یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے وہ law change کر دی اور ظاہری بات ہے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح دفن ہونا چاہے ہیں جو بھی work ہے لیکن جو ہمیں جس چیز کی جس کی چیز کے لیے بڑا careful ہونا چاہیے کہ جس اتنی بڑی عبادی کے اندر تھوڑے سے مسلمان ہیں and they are getting a source of a problem for the so مسلمانوں کا کام یہ ہے مسلم جو communities ان کا کام یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اردگید extremists دیکھیں دیشتگر دیکھیں وہ مساجد میں ہیں وہ معاشرے کے اندر ہیں تو ان کو immediately report کیا جائے اگر ہم ان کو report نہیں کریں گے ہم ان کے بارے میں discussion نہیں کریں گے ہم ان کو حکومت کو نہیں بتائیں گے تو کیسے چلے گا ابھی جو راجہ پاکسہ کی جو گورنمنٹ آئی 2019 منہ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ انڈویجیل فریڈم کے اوپر compromise نہیں کریں گے آپ دیکھیں نا تقریباً 22 ملین جو ہیں وہ مسلمان ہیں سری لنکا کے اندر جو کہ ایک بڑی حالی سی جو بودھس community اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اور وہ جو community ہے وہ اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کیوں یہ فیصلہ کرنا پڑا کیوں کہ سری لنکا کے مسلمانوں نے اپنی چند ایک ایک دو چار چھے لوگوں نے دس لوگوں نے پچاس لوگوں نے اس طرح کا environment create کر دیا کہ وہ جو باقی بچارے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی زندگی جو ہے وہ مشکل آگی اور اب وہ کہتے ہیں جی prevention of terrorism act ہم بڑے بڑے قوانین لے کے آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور باتیں ان کی بلکل چھیک ہیں i completely agree with the سری لنکا government on this thought کہ بھائی how come آپ جو ہے وہ ایک ہزار مدرسہ جو ہے وہ بناتے ہیں اور وہ national education policy کو follow نہیں کرتا اب دیکھیں نا جو schools ہیں ان کو national education policy کو follow کرنا چاہیے آپ ایک مرضی سے اپنا کہیں پہ بھی ایک مدرسہ کھول لیں وہاں پہ عربی پڑھانی شروع کر دیں اور کہنا شروع کر دیں جی کہ نہیں یہ Islamic values ہیں آپ کو کسی بھی دنیا میں اگر آپ نے دنیا میں کوئی بھی تعلیم حاصل کرنی ہو بارہ سال کی broad based education حاصل کرتے ہیں جس میں آپ geography پڑھتے ہیں social sciences پڑھتے ہیں آپ culture پڑھتے ہیں interfit harmony and dialogue پڑھتے ہیں اور مزاہب کے بارے میں پڑھتے ہیں general study پڑھتے ہیں اور بارہ سال کے بعد آپ جا کے جو ہے وہ کوئی بھی specialization کرنا چاہے آپ کوئی عالم اسلام بننا چاہے آپ ہندو کو بننا چاہے آپ عیسائیت میں جانا چاہے آپ physics میں chemistry میں international politics میں کچھ بھی کرنا چاہے لیکن 12 سال کی broad based education ہے لیکن یہ مسلمانوں کا مدرسہ system ہے اس میں پہلے دن سے آپ بچے کو سکول میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھائی تم نے پوری زندگی یہی پڑھنا ہے بھائی اس کو پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو اس نٹشل کے اندر گز گیا سیری لنگان کے عمر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسلام پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اسلام کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ جو باقی ایک جو نالج ہوتا یا دسکشن ہوتی ہے یا جو ایڈوکیشن ہوتی ہے وہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہے ٹیکنکلی وہ جو بچے ہیں وہ باقی ساری سوسائیٹی سے کٹ اف ہو جاتے ہیں اچھا یہ چیز فرانس میں نوٹ کی گئی ہے وہ بچے اس طریقے کے برکھے پر بین لگنے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کو لے پاکستانی میڈیا کا رییکشن آئے اور آپ نے کمر چیما کو سن کر آپ کو دیفنیٹلی جھٹکا لگا ہوگا کیونکہ انڈین میڈیا پر جب سے آئے ہیں تو آپ پر یہ کچھ الگ طریقے کی بات ساید انڈین میڈیا میں جیادہ آنے لگے ہیں انڈین ویورشپ چاہیے ان کو اس طریقے سے سنسیبل باتیں کر رہے ہیں یا اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں مطلب بے بکوف بنانے کی کوشز کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے کمر چیما کا نیا روپ دیکھ تھوڑا مجھا اڑایا جا رہا اور عمران خان جب سری لنکا کے دورے پر جا رہے تھے تو وہ مسلم لیڈر سے ملنا چاہ رہے تھے مطلب مسلم لیڈر کا مطلب جو ایم پی سانسد یا جو اپوزیشن میں ان سے الگ سے ملنا چاہ لیکن اگر یہ ایکشن انڈیا میں ہوتا یا انڈیا میں مدرسے کو لے کچھ کیا جاتا تو یہ لوگ ایسا ہنگاوہ مجھاتے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے یہ سائد یہ لوگ یو این تک چلے جاتے اس طریقے کی حرکت کر دیتے لیکن سری لنکا میں ہوا تو ان کا کچھ الگ رییکشن آیا اور آپ کو بتا دیں ابھی مدرسے کو لے بھارت میں ایک فیک نیوز فیلی تھی سوسل میڈیا میں کی مدرسے میں رمائن یا مہا بھارت بھی پڑھائی جائے گی اس